موسلم لیگ نون کلچرل ونگ کے صدر تاہر انجم پر انیلا ریاز ورف نیلی پری کے تشدد کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا پولیس نے تاہر انجم اور انیلا ریاز کے درمیان پچاس سے زائد کالس کا سراغ لگا لیا تاہر انجم نے ملزمہ انیلا ریاز کو معاف کر دیا واضح رہے کہ گزشتہ روز کامیڈین تاہر انجم پر تشدد کرنے والی نیلی پری لاہور سے گرفتار کیا گیا انہوں نے سٹیج او ٹی وی کے نامور تاہر انجم اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ پنجاب اسمبلی کے باہر موجود تھے گرفتار نیلی پری نے تاہر انجم کی گاڑی کا دروزہ کھول کر تشدد کیا اور ان کے کپڑے بھی پھار دیئے بعد ازاں پولیس نے انہیں گرفتار کر کے آج عدالت پیش کیا اور جسمانی ریمان کی استعداقی لیکن جج نے درخواست مسترد کر کے جیوڈیشل ریمیرنگ پر بھیج دیا میلی پری کے تشدد کے بعد میڈیا پر خبریں نشہ ہوئی کے تاہر انجم تحریک انصاف کے ناقد ہیں اس لیے پی ٹی آئی کی رکن میلی پری نے انہیں عمران خان پر تنقیب کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کی تفتیش کے بعد معاملہ ایک نیا رف اختیار کر گیا اور انیلا ریاز اور تاہر انجم کے کال ڈیٹا ریکارڈ نے سارا بھانڈا پھور دیا پولیس ذرائع کے مطابق دونوں پہلے سے رابطے میں تھے جبکہ انیلا ریاز تاہر انجم سے رکشہ کا قرائل ایک اسمبلی تک پہنچی اور ادھے گھنٹے کے بعد تاہر انجم بھی پنجاب اسمبلی کے قریب پہنچ گئے ادھر تاہر انجم نے انیلا ریاز کو معاف کرنے کا بیان پولیس کو جمع کروا دیا اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ تاہر انجم ایک سرکاری گاڑی کے پیچھے اپنا تعرف کروا کر پولیس ناکے سے گزرے تشدد کے واقعے کے بعد تاہر انجم گاڑی سمیت موقع سے روانہ ہو گیا پولیس ذرائع کے مطابق تاجپورہ کے علاقے سے پولیس نے انیلا ریاز کو گرفتار کیا گیا چھاپوں کے دوران پولیس تاہر انجم کے گھر بھی گئی پتا چلا کہ انیلا ریاز راب ایک سے تین بجے تک تاہر انجم کے گھر موجود تھی پولیس نے تاہر انجم کے گھر سے سی سی ٹی وی ریکارڈ قبضے میں لے دیا